دوستو کیسے ہوا؟ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اوٹومن سمراجے کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم عثمان گازی سے لے کر محمد سکست تک اور 1299 سے لے کر 1922 تک سب کچھ بتائیں گے تو بنے رہیے ویڈیو کے لازت تک ویڈیو کو سکپ مت کریں گے کیونکہ یہ باتیں آپ کو بہت سارے ایگزیمز میں کام آئے گی جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بین ناوٹیفکیشن آن کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو آج اوٹومن سمراجے کو ہم ترک سمراجے یا عثمانی سمراجے کے نام سے بھی جانتے ہیں یا سمراجے یوروپ ایشیا اور افریقہ مہدویب تک پھیلا ہوا تھا 1299 سے لے کر 1922 تک لگ بگ 600 سال سے بھی عدد سمائی تک آستیتوے میں رہا بھارت کے اتحاص میں بھی آج اوٹومن سمراجے کئی موقعوں پر اپنے آستیتوے کا احساس دلاتا رہا ہے آج اوٹومن سمراجے کی اس تاپنا 1299 اسبی میں ہوئی تھی اور اس کے سنستاپک اسمان گازی تھی دوستو آج اوٹومن سمراجے ایشیا اور یوروپ کو آپس میں جھوڑتا تھا جس کارل دونوں مہدویبیوں کے بیچ ہونے والے بیعاپار سے اسے کافی آرکھک فائدہ ملتا تھا آج اوٹومن سمراجے کے انڈر بہت سارے دیش تھے اور اس سمراجے میں بہت ساری باشائیں بولی اور لکھی جاتی تھی دوستو آج اوٹومن سمراجے کے سنستاپک تھے وہ کائی قبیلے پر شاسن کرتے تھے ان قبیلوں کو بیلکس بھی کہا جاتا تھا اور دوستو ان قبیلوں کے سردار کو بے کہا جاتا تھا اور دوستو ترک اپنی گھڑ سواری کے لئے ورڈ پہمز تھے اور ترکوں کی اس کلہ سے انہیں یورد میں کافی سائیتہ ملتی تھی دوستو ویسے ارحان گازی کو آج اوٹومن سمراجے کا باست بھی کر سنستاپک مانا جاتا ہے کیونکہ اسی کے شاسن کال میں آج اوٹومن سمراجے نے بازن تین سمراجے کو جیتنا شروع کیا تھا جو کی آج اوٹومن کا ایک ماہ تر بڑا دشمن تھا ارحان گازی نے تیرہ سو چوبیس سے تیرہ سو باسٹ تک شاسن کیا دوستو ارحان گازی نے بازن تین کے گرسہ اور نائی سیاہ شہر کو جیت لیا تھا اس ہار کے بعد آج اوٹومن سمراجے کے ساتھ اچھے سمبند بنانے کے لئے بازن تین کے راجہ جون سکست نے اپنی بیٹی کی شادی ارحان گازی سے کروا دی تھی دوستو ارحان گازی نے برسہ کو اپنی رازدانی بنا لیا تھا دوستو ارحان گازی کے بعد مراد فسٹ اوٹومن سمراجے کا راجہ مانا تھا دوستو مراد فسٹ نے ہی جنیسری کی شروعات کی تھی دوستو آپ کو بتا دوں کہ جنیسری کیا ہوتی ہے دوستو یہ عیسائیوں کے لڑوں کو لاکر بنائی گئی ایسی فوج تھی جو سمراجے میں بیدرو کو روکنے کے لئے بنائی گئی تھی اوٹومن شاسکوں نے بیدرو کی ستتی میں اپنی نیزی سلوکشہ کے لئے اس فوج کا نرمان کیا تھا دوستو مراد فسٹ کے بعد ویجد اوٹومن سمراجے کا شاسک بنا اور ویجد نے تیرہ سو نانوے سے چودہ سو دو تر شاسن کیا ویجد کی انکارہ کی لڑائی میں ہوئی ہار کو اس کے جیون کی سب سے بڑی ہار مانا جاتا ہے اس لڑائی میں وہ تیمور سے ہار گیا تھا اور تیمور نے اسے ایک سال کے لئے کیبھی بناتا رکھا اور اسی دوران ویجد کی مریتیوں ہو گئی ویجد کی مریتیوں سے اوٹومن سمراجے میں ستا کے لئے گیارہ سال تک گری یوت چلتا رہا اور ویجد کی مریتیوں کے بعد محمد فسٹ کو اوٹومن سمراجے کا شاسک بنایا گیا دوستو سال 1451 تک اوٹومن سمراجے کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا گیا رومانیا اور آناتولیا محمد فسٹ کے بعد اوٹومن سمراجے کا شاسک محمد سیکنڈ بنا محمد سیکنڈ نے 1451 سے لے کر 1486 بھی تک اوٹومن پر شاسن کیا دوستو محمد سیکنڈ نے کنسٹیٹن کو شہر پر کپ جا کر ماجن تیم سمراجے کو سمابت کر دیا تھا اور اس سمائے محمد سیکنڈ ماتر 21 سال کے تھی دوستو محمد سیکنڈ نے استانبول میں ستیت توک کاپی پیلیس کی ستابنہ کی تھی دوستو محمد سیکنڈ نے ہی ہے گیا سوفیا نامک چرپس کو مسجد میں بدلوا دیا تھا پھر دوستو محمد سیکنڈ کے بعد ویجد سیکنڈ اوٹومن کا شاسک بنا اس کے بعد سلیم فسٹ اوٹومن کا شاسک بنا جس نے 1512 سے 1520 تک ویبت پورا شاسن کیا اور سلیم فسٹ نے ہی مکہ اور مدینہ پر نیانترن جیت کر خلیفہ کی پر بھی دارن کی تھی چندیران کے یود میں سلیم فسٹ نے 1514 میں پرسیا کے اس فاوید کو ہرا دیا تھا اور دوستو سلیم فسٹ نے 1517 اس بھی میں خود کو خلیفہ گوشت کر دیا تھا 1922 میں ترکی کے خلیفہ پد کو سماپت کرنے پر بھارت میں مسلمانوں دورہ خلافت اندورن کیا گیا تھا دوستو اوٹومن سمراجے کا سب سے سفل شاسک سلیمان فسٹ کو مانا جاتا ہے دوستو سلیمان فسٹ کو انگریجو نے دھا میکنی فیسٹ کا نام دیا تھا سلیمان فسٹ کو قانونی سلطان سلیمان کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس نے سمراجے میں قانون بیواستہ کو صدرر بنایا تھا دوستو سلیمان فسٹ کے شاسن کال کو اوٹومن سمراجے کا سورن کال مانا جاتا ہے دوستو سلیمان فسٹ نے بھارت کے دیو کو گیر کر جیتنے کی کوشش کی مگر اسفر رہا دیو اس میں پرتگال کے قبجے میں تھا سلیمان فسٹ نے اسطان بل میں سلیمانی مسجد بنوائی تھی دوستو کعبہ اور یروشنم کی دیوار کا پندر نرمان بھی سلیمان فسٹ نے ہی کروایا تھا دوستو میلے رنگ کو بیشوبر میں تلکی رنگ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو پندرہ سو چھاسٹ سے اٹھارہ سو ستائیس تک اوٹومن سمراجے نے نہ دگو اکشیتر جیتا اور نہ ہی ہارا یہ سمراجے کے لئے ستیرکال رہا ستیرکال میں دیرے دیرے شاسک کی کیندری شکتی کمجور ہونے لگی بسار نیتی کے انترکت سمراجے کے عدیگار میں آنے والے دور کے اکشیتروں کے راجاؤں کو شاسن دے دیا گیا اور بدلے میں ان سے ٹیکس اور سینے مدد کے لئے سندھی کی گئی دوستو فریکٹی سائٹ ایک ایسی نیتی تھی جسے یوروپیہ دیشوں اور اوٹومن سمراجے میں اپنایا گیا تھا اس نیتی کے انترکت جو شاسک بنتا تھا وہے اپنے بھائیوں کو مار دیتا تھا تاکہ کوئی بھائی ستا کی مانگنا پھلی دوستو پندرہ سو پچانوے میں اس نیتی کے بدلے گورڈن کیج نیتی اپنائی گئی اس میں شاسک اپنے بھائیوں کو قید میں رکھتا تھا جہاں ہر پرکار کی سبھیلہ اکلابت ہوتی تھی دوستو گورڈن کیج نیتی میں احمد تھرڈ نیل آگو کی تھی دوستو سولہ سو بائیس میں عثمان سینڈ نے جینی سری کو اسماعب کر دیا تھا جینی سری مینز شاسک کی پرسنل آرمی دوستو سولہ سو تئیس سے سولہ سو چھپن تک اوٹومن سمراجے کے شاسکوں کو کٹ پوتری بنا کر ان کی ماتاں دوارہ شاسن کیا گیا اور اسی طرح سولہ سو چھپن سے سترہ سو تین تک بجیروں دوارہ سمراجے پر شاسن کیا گیا دوستو ایسا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ شاسکوں کے جیبن کے شروع کے 20 سے 30 سال گورڈن کیج میں بیٹھتے تھے اس لیے ان کو راج نیتی کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا دوستو یہ گورڈن کیج نیتی بھی اوٹومن کے پتن کا مین ریزن تھی دوستو سترہ سو اٹھ سٹھ سے سترہ سو چوہتر کے بیچ روس اور ترکی کی لڑائی میں ترکی ہار گیا دوستو اپنی ویشواد کے جہیے یوروپ کی پڑھتی طاقت تقنیقی آبھا ہوا پیچھڑا پن یوروپ میں پن پاہ اوڈیوگی کرن نوکر شاہی کی پڑھتی طاقت برشتہ چار بھائی بھدی جواد کے چلتے اوٹومن سمراجے کمزور ہونے لگا دوستو 1828 سے 1908 کے سمائی کو اوٹومن سمراجے کی قرابت کا سمائی مانا جاتا ہے اوٹومن سمراجے میں موڈنیزیشن کی شروعات سلطان سلیم تھرڈ کے شاہ سنکال میں شروع ہوئی اوٹومن میں 1840 میں ڈھاپ گر بینک نوٹ ویت بیوستہ کرمینل کورڈ آرمی بلکی میں بدلاؤ جیسی بیوستہ لاغو کی گئی دوستو اوٹومن میں 1876 میں سنسط کی ستاپنا ہوئی مگر کچھ سمائیبادی سے ہٹا دیا گیا دوستو 1848 میں اوٹومن میں موڈن یونیورسٹی کی ستاپنا کیے گئی دوستو بکاس میں پیچھڑ جانے کے کارن اوٹومن سمراجے کی ارث بیوستہ پوری طرح سے ایک پروابط ہو گئی اور اوٹومن نے خود کو دیوالیا گوشت کر یوروپ سے لون لینا شروع کر دیا دوستو 1877 سے 1878 میں ترکی روس یود میں بھی ترکی ہار گیا دوستو عبدالماجد فرسٹ نیٹ ڈھول مواجی پیلس بنوایا تھا دوستو اب یورو کے دیش ترکی کو سیکھ مین آف یوروپ کے نام سے پکارنے لگے تھے دوستو برش 1908 میں اوٹومن کا سماپت ہونا لگ بکتائے ہو گیا تھا دوستو 1913 تک اوٹومن سمراجے یوروپ اور افریقہ سے سماپت ہو کر ایشیا تک ہی سیمد رہ گیا تھا دوستو مصطفہ کمال پارشا نے ترکی کو اوٹومن سے آزاد کر ایک الگ دیش کے روپ میں ستابق کیا تھا دوستو 1 نومبر 1922 کو ترکی کے آزاد دیش بننے کے بعد اوٹومن کے شاسک کو ترکی سے دیش نکالا دے دیا گیا اور دوستو اوٹومن کے انتیم شاسک محمد سکت تھے تو گائز یہ تھا اوٹومن سمراجے کا پورا اتحاس جسے اس سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے آئے ہوپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں اتنا حیمد کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں اپنا خیال رکھئے گا